اسلام جی انٹرفیرنس کو پڑھیں گے تو کچھ چیزیں بیسک بیسک لائٹ کے بارے میں پڑھنی پڑتی ہیں تو ان میں سے آپ کے پاس سب سے پہلی چیز جو پڑھیں گے وہ ہے ویفرنٹ پھر ایرے آف لائٹ اور ہیگن پرنسپل کیا کہتا ہے تو ویفرنٹ آپ کے پاس سب سے پہلی تھیوری کہلو جو کنونسنگ تھی وہ ایک ڈچ فرزیسس تھے کرسٹن ہیگن انہوں نے پیش کی انکر تھا کہ جو لائٹ ویف ٹریول کرتی ہے وہ ویفرنٹ کی صورت میں ٹریول کرتی ہے اب ویفرنٹ کیا ہوتے ہیں تو آپ کے پاس لوکس آف آل اڈجیسنٹ پوائنٹ ٹھیک ہے جن کا فیز آف وائبریشن کسی فیزیکل کونٹیٹی جو ویف کے جاتے دیکھی جاتی وہ سیم ہوتا ہے اگر آپ دیسی 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 بان میں بات کریں تو فیز آف وائبریشن سیم ہوگا کس چیز کا فیز آف وائبریشن کسی فیزیکل کونٹیٹی کا وہ فیزیکل کونٹیٹی جو کسی ویف کے ساتھ اسوسی ایٹ ہوگی تو وہ جگہ وہ پوائنٹس جہاں پہ ایسا ہو رہا ہوگا جہاں پہ فیز آف وائبریشن کسی فیزیکل کونٹیٹی کا کیا رہے گا سیم رہے گا وہ اڈجیسنٹ پوائنٹس سارے کے سارے کیا کہلائیں گے ویفرنٹ کہلائیں گے مطلب سمجھ آگیا تو جناب اب آپ کے پاس جیسے آپ اس فکر میں دیکھ سکتے ہیں سینٹر میں ایک سورس دکھا ہوا ہے آپ کو ویفرنٹس دکھ رہے ہیں یہ آپ کو 3D میں سفیریکلی دکھائے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کا مرکز ایک ہے اس کا مطلب ویفرنٹ جو ہوتے ہیں وہ کنسنٹریک ہوتے ہیں یعنی ان سب کا مرکز سیم ہوگا ویفرنٹس جتنے مرضی بانجے مگر ان کا سینٹر سیم ہے جیسے جیسے سورس سے اوے جائیں گے تو سفیر کا ریڈی آئی تو بڑا ہوتا چلا جائے گا مگر اتنا بڑا ریڈی آئی اگر آپ کہلیں گے بہت بڑا سفیریکل ویفرنٹ ہے تو اس کا ایک پورشن جب آپ دیکھو گے تو وہ ایک پلین ویفرنٹ کے طور پر آپ کو ملے گا مطلب لیٹسے سورج سے روشنی زمین تک آتی ہے اب وہ کس طرح آ رہی ہے ویفرنٹ کی صورت میں آ رہی ہے وہ ویفرنٹ سورج سے چلتے گے چلتے گے چلتے گے وہ ویفرنٹ جب چلتے چلتے میری زمین تک ہٹ کرے گا تو وہ کتنا بڑا ویفرنٹ ہوگا تو وہ اتنے بڑے ویفرنٹ کا ایک پورشن جو سیکشن جو میری زمین کو ہٹ کر رہا ہے وہ کیسا ہوگا پلین ویفرنٹ ہوگا ٹھیک ہوگی بات اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بعد دو طرح کے آپ سفیریکل ویفرنٹ آپ دیکھنے کرو میں ہے اور یہ پلین ویفرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں نشانی بڑی سادہ سی ہے جب رے آپ دیکھ سکتے ہیں رے ابھی ہم آگے چونکہ میں لفظ بولنا نہیں چاہ رہا تھا تو آپ کے بعد ویف ریڈیئیٹ سینٹر سے باہر کی جانب جا رہی ہیں اور یہاں پہ آپ کی رے پیرلل ہیں تو ان فیوچر آپ جب بھی رے پیرلل دیکھیں گے تو آپ پلین ویفرنٹ کا سوچیں گے اور جب رے دوسرے کے ساتھ انکلائنڈ ہوں گی تو آپ سفیریکل ویفرنٹ کا سوچیں گے ٹھیک ہو کی بات اب رے آف لائٹ کیا ہوتی ہے یہ ایک امیجنری لائٹ ہوتی ہے کیونکہ ویفرنٹ بنانے مشکل ہیں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ہم لائٹ کی ٹریولنگ کو پروپوگیشن کو کس سے ظاہر کر دیتے ہیں رے آف لائٹ سے ظاہر کر دیتے ہیں اور آپ دیکھو جہاں پہ بھی چاہے پلین ویفرنٹ میں دیکھو چاہے سفیریکل میں دیکھو یہ ویفرنٹ کے اوپر کیا ہوتی ہے پرپینڈکولر ہوتی ہے یعنی رے جب بھی بنائیں گے وہ ویفرنٹ کے ساتھ نائنٹی کا انگل بنا رہی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس آپٹکس کی وہ برانچ جو رے کو ڈسکرائب کرتی ہے اسے ہم جومیٹرک آپٹکس کہتی ہیں پھر آپ کے پاس جو اب بھی ہم کہیں کہ جو ویفیویر آپٹکس کا ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے وہ برانچ جو ہوتی ہے وہ فیزیکل آپٹکس کلاتی ہے بات سمجھا گی دونوں میں فرق سمجھ گے کہ رے ڈسکرپشن سے جب ہم لائٹ دیکھیں گے تو وہ جومیٹرکل آپٹکس میں چلی جائے گی تو جب ویفیویر دیکھیں گے تو وہ فیزیکل آپٹکس آ جائے گی اب انڈرسٹوٹ سی بات ہے میں نے اسے ہی ہائی لائٹ کیا چونکہ ہم تو ویفیویر اینڈوسیلیشن پڑھ رہے ہیں تو مجھے ویفیویر او فلائٹ دیکھنا ہے تو ہم فیزیکل آپٹکس والی برانچ کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہیڈین پرنسپل کیا کہتا ہے آپ اس کو مختلف لوگ مختلف طرح پرننسیشن کرتے ہیں ہائی گنز بھی بولتے ہیں ہیڈین بھی بولتے ہیں تو آپ کو بس اس کے سٹریٹمنٹ سے غرض ہونا چاہیے تو آپ کے پاس جس سائنٹس نے کہا کہ ایک جیومیٹریکل میتھرڈ سے بتایا کہ ایک ویفرنٹ کی شیپ کیسی ہوگی اس سے اگلا ویفرنٹ کیسے بنے گا ٹریولنگ کیسے ہوگی تو اس نے کہا کہ اے آل پوائنٹس جو ویف پہ ہوتے ہیں وہ سرو کرتے ہیں ایک سورس کے طور پہ یعنی آپ وہ پرڈیوس کریں گے سکینڈری ویفلیٹس مطلب جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو آپ کو یہ لائن لائن سی دکھ رہی ہے نا اس کا مطلب یہ سورس ہے یہ پوائنٹ بیہیو کر رہے ہیں کس طور پہ سورس کے طور پہ اور یہ پوائنٹ اپنا اپنا سکینڈری ویف لیٹ بنا آ رہے ہیں ٹھیک ہوگی بات اور یہ جو ویف لیٹ ہیں یہ آگے چلیں گے کس سے سپیڈ آف ویف کے ساتھ جو ویف کی سپیڈ ہوگی چونکہ اب ہم لائٹ چاہ رہے ہیں تو لائٹ کی سپیڈ سے چلیں گے بات سمجھ آگئی کے درمیان کی دوری دیکھو تو آر از ایکل ٹو وی ٹی تو آر از ایکل ٹو سی ٹی لکھیں گے کیونکہ سپیڈ آف لائٹ سم لائٹ کا کنسرپ دیکھ رہے ہیں اچھا تو ٹی ٹائم کے بعد نیا ویفرنڈ بنے گا وہ کیسے مجھے پتا چلے گا یہ جتنے ویف لیٹس آپ نے بنائے ہر پوائنٹ کا جو سکینڈری ویف لیٹ بنایا اس کے اوپر ایک ٹینجنٹ فال کرو یہ جو بی بی پرائم ہے یہ ایک ٹینجنٹ ہے جو سکینڈری ویف لیٹس کو ٹچ کرتا وجہا رہا ہے یہ جو آپ کا ٹینجنٹ آیا ہے یہ بنیادی طور پہ نیا ویفرنڈ بن رہا ہے ٹھیک ہوگی بات تو یہ اس طریقے سے اب بی بی پرائم کے اوپر پوائنٹس ہوں گے وہ بیہیو کریں گے کس طور پہ سورس کے طور پہ پھر وہ اپنا اپنا کیا بنائیں گے وہ اپنا اپنا سکینڈری ویف لیٹس بنائیں گے تو تھرڈ ویفرنڈ اس طریقے سے بانجے گا وہ جو سکینڈری ویف لیٹس ہوں گے ان پہ پھر ٹینجنٹ گرے گا یعنی وہ جو ٹینجنٹ ہے بنیادی طور پہ وہ پوزیشن ڈیفائن کرتا ہے اوکی ہوگی بات اب یہاں پہ ایک چیز اور سوچنے والی ہے کہ ہم نے تو میکسویل ایکویشنز پڑھیں جو الیکٹرومگنیٹک ویف پڑھاتی ہیں ابھی ایک دو لیکچر پیچھے میں نے ٹریولنگ ویف پڑھائی لائٹ کی الیکٹرومگنیٹک اور اس میں آپ کے پاس ساری میکسویل ایکویشن یوز کی ہیں مگر اب کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو ہیگرن پرنسپل ہے یہ میکسویل سے دو سو سال پہلے یعنی ایک طرح سے تھا اور آپ میکسویل نے تھوریٹی کے لیے ایک طرح سے کہا کہ ہیگرن پرنسپل کو ایکسپلین کیا یعنی آپ کے پاس ہیگرن بھی چونکہ ویف تھیوری کا ہامی ہے میکسویل بھی ویف تھیوری کے لیے حاصل چار رہا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس الیکٹرومگنیٹک میں جو ہر پوائنٹ ہے وہ جو ٹائم ویرنگ الیکٹری فیل مگنیٹک فیلڈ ہے وہ ایکٹ کر رہا ہے کس طور پہ سورس آف کانٹینئنگ ویف کے طور پہ تو دیکھا ہیگرن پرنسپل نے دو سو سال پہلے کہا کہ لائٹ چلے گی آگے جب ہر پوائنٹ بھیہیو کرے گا کس طور پہ پوائنٹ سورس کے طور پہ پھر میکسویل نے آکے ثابت کیا کہ بھئی وہ جو آپ کے پاس ہر پوائنٹ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے الیکٹری فیل مگنیٹک فیلڈ ویری کر رہی ہے جو ایکٹ کرتی ہیں کس طور پہ کانٹینئنگ ویف کے سورس کے طور پہ تو جیسے ایمپیرز اینڈ فیرڈیلا میں پریڈکٹ ہوتا ہے تو یہ بیسک ایک طرح سے سکسیس کہلیں کہ ایک ایفیکٹ ہے یعنی کہ آپ کے پاس میکسویل نے انڈورز کیا کس کو ہیگرن کی پرنسپل کو تو یہ ہمارا آج بنیادی تھا ٹاپک ہم نے دیکھا کہ لائٹ کیسے چلے گی ہم نے دیکھا کہ ویفرنٹ کیسے بنے گا ہم نے نئے ویفرنٹ کی جگہ کو دیکھا آئیگرن پرنسپل کو سمجھا اب کل اسی ویفرنٹ کی لینگویج میں ہم ریفلیکشن کو سمجھیں گے اس سے پہلے جو آپ کے ذہن میں کنسپٹ ہے نا ریفلیکشن کا وہ رے کے لئے حاصل ہے اب ہم اسے کس کی لینگویج میں پڑھیں گے ویفرنٹ کے اسی طرح لاف ریفلیکشن دیکھیں گے پھر تین چاہ ڈیفینیشن اور سٹڈی کریں گے تو یہ آنے والے دن کے لیکچر میں دیکھیں گے سادہ سا کنسپٹ ہے چونکہ شارڈ کویسٹن میں عام طور پر آ جاتا ہے تو اس لیے میں صرف اتنا ہی کیا اس کو تو جناب آج کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اگر آپ اس میں کوئی چیز ڈاؤٹ ہے کوئی کیوری ہے تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ